سیپس پارٹی بلاول بھٹو سے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ نے ملاقات کی اور وفاق کے موقف پر کیا لاحے عمل اپنائے اور پی پی رہنماؤں نے اس بات پر سر جوڑ لیے ہیں مزید کا تفصیلات ہے جانتے ہیں نمائد وقت نیوز ایک محسین سے جیے کے محسین کا تفصیلات ہیں سوالے سے بلکل سیپس پارٹی کی ٹاپ جو قائدت ہے وہ سر جوڑ گئی ہے کیونکہ انہوں نے مشروط طور پر رینجز کو استحرات دیئے تھے ابھی یہ بات واضح ہوئی ہے ابھی جب وفاق نے اتراز اٹھایا تو اس کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ مشروط طور پر اختیارات دیئے گئے تھے جس میں رینجز سے یہ کہا گیا تھا کہ رینجز کو صرف اور صرف کراکچی میں کراکچی تک محدود کر دیا گیا ہے لیکن وفاق یہ چاہتا ہے کہ رینجز کے اختیارات پورے سندھ میں ہونے چاہیے کیونکہ پورے سندھ میں دہشتگردی کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے اور دہشتگردی کا نیٹ ورک پورے سندھ میں موجود ہے اسے رینجز کلا کما کر سکتی ہے کیونکہ رینجز نے اس سے پہلے بھی سارے نیٹ ورک پکڑ کے دکھائے ہیں ابھی یہ جو ملاقات ہوئی ہے بلاول برتوزرداری سے مرادری شاہ کی انہوں نے سمری پر بریفنگ بھی دیئے اور سمری کے حوالے سے تمام تفصیلات بتائی ہیں ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ آج جن افراد کو بلائے گیا تھا جن بڑے لیڈروں کو بلائے گیا تھا پیپلز پارٹی کی جانت سے دبائی میں وہاں پر بھی یہ بات زیرے بحث آئی ہے اور جو آسپلزرداری ہیں سابق صدر انہوں نے اس بات پر متبادلہ خیال کیا ہے مختلف جو پیپلز پارٹی کے سیاسی رہنماء ہیں خاص طرح مورو بک چانڈیو اور رحمان ملک ان سے رائے طرف کی گئی ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں سمری مصرد ہونے پر بھی پی رہنماء نے سر جوڑ لی ہیں ایک ایم حسین آپ کا شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا